دیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ملتان نے تمام اقسام کے پلاتوں اور ویلاس کے لیے سرچارج مراتی سکیم میں توسیح کا اعلان کر دیا ڈی ایچ اے ملتان نے تمام کیٹیگریز کے پلاتوں اور ویلاس پر سرچارج چھوٹ پروگرام کے لیے درخواست دینے کی تاریخ میں تیس اپریل دوہزار تئیس تک توسیح کر دی ہے اگر ممبران نے تیس اپریل دوہزار تئیس تک ادائیگی نہیں کی تو ان کے پلات اور لوکیشن بیلٹ کے نتائج کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے نظرانداز کر دیا جائے گا دوسری جانب ڈی ایچ اے ملتان کے وہ نادہند ممبران جنہوں نے پہلے ہی لینڈ کاؤسٹ ادا کر دی تھی اور وہ کس کی ادائیگی جاری رکھنے سے کاثر ہیں وہ اپنے پلات یا ولا کی منسوخی کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور ادا کی گئی رکم بھی واپس حاصل کر سکتے ہیں ممبرشپ فیس اور بقیہ رکم کا دس فیصد کم کرنے کے بعد انتظامیہ جمع شدہ رکم انہیں واپس کر دے گی ڈی ایچ اے ملتان نے ممبران اور ان کے بلڈ ریلیشنز یعنی والدین میاں بیوی اور بچوں کے لیے ایک خصوصی پروگرام کا بھی اجراء کیا ہے ممبران اور ان کے بلڈ ریلیشنز اب اپنی ادا شدہ رکم کو بغیر کسی کٹوٹی کے ایک الوٹی سے دوسرے الوٹی تک منتقل کر سکتے ہیں سٹار نیوز این ویوز ملتان سٹار نیوز این ویوز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں زرہ جلدی